تو مارویل کی ایک اور مووی ریلیس کر دی گئی جس کا ہم بے سبریس انتظار کر رہے تھے اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایٹرنلز کا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ انتظار کر رہا تھا اور میری نظر میں اس سال کے آنے والی موویز میں سے ایٹرنلز ایک بہت زیادہ امدہ مووی ہو سکتی تھی اب ہم سب جانتے ہیں کہ اس مووی کے حوالے سے بہت زیادہ کانٹروورسی چلنا شروع ہو گئی تھی سب سے پہلے اس کی ریٹنگ کے حوالے سے پھر الگی بی کیوٹی کے حوالے سے کہ اس کے اندر یہ سینز کو دکھائے جانے والا ہے اور اس کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے بعد جو لوگ اس مووی کو دیکھ کر آ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ مووی بالکل بھی ورٹڈ نہیں ہے مارویل کی طرف سے آنے والی ورس موویز میں سے ایک ہے کیونکہ واقعی میں یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ پروپ ہوتی ہے کہ یہ سچ میں مارویل کی یعنی ایم سیو کی سب سے پہلی بیکار گھٹی اور فلاپ موویز میں سے ایک ہے سو گائز دسیس پیٹ ایگر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں ایٹرنلز کا سپوائلر فری ریویو تو اس لیے اگر آپ نے اس مووی کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو آپ کو چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ واقعی میں یہ ایک مووی فلاپ ہے یا مارویل کی دوسری موویز کی طرح یہ ایک بہت زیادہ زبردست طریقے سے ہٹ ہو سکتی ہے تو چلیئے بینہ سپوائلرز کی پرواہ کیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہر ایک ریویو کو جو ہے مووی کے ایک ڈیریکٹر کے ساتھ شروع کرنا پسند کرتا ہوں اور اس مووی کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ ایک ایک ایکسپسنل کیس تھا کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ نئی ڈیریکٹر ہیں اور جو کے پہلے ہی ایک آسکر آوارڈ جیئے چکی ہیں اپنی ڈیریکشن کی وجہ سے ہی تو اب جب یہ موویل ایٹرنلز کے ساتھ جھوڑی تھی تو میرا ہائپ آلریڈی کاف کے طرح بڑھ چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہمیں ایم سیو کی طرف سے کچھ نیا دیکھنے کو ملنے والا ہے اور جو ہم اب تک دیکھتے گا ہیں اس سے کچھ الگ ہٹ کے دیکھنے کو ملے گا تو میں اس بات کو بالکل ہنڈر پرسنٹ میک شور کر سکتا ہوں کہ جب آپ اس مووی کو دیکھنے جائیں گے جب آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہی ہوں گے تو آپ کو یہ بات ضرور فیر ہوگی کہ یہ باقی موویز سے مارویل کی بہت زیادہ ایک الگی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک اپنے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ماسٹر پیس ہے جس کو بہت ہی بیوٹیفلی جو ہے یہاں پہ کوریگراف کیا گیا ہے اس کے ہر ایک شورٹ کو کلویز آؤ نے جس طرح کی سے اس پورے کی پورے فریم کے اندر سیٹ کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورہ نظر آ رہا ہی تھے ایٹرنلز کی پاورز کو دکھانا ایک بہت ہی بڑی سی آلنجنگ چیز تھی اس پوری کی پوری مووی کی کیونکہ کامیکس کے اندر وہ ایک بہت ہی زیادہ زبردست قسم کے پاور ہاؤزز ہیں جس طرح ہم حلق اور ثور کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے ایوینجرز میں سے سٹرونگسٹ ایوینجرز مانے جاتے ہیں وہاں پہ ہر ایک ایٹرنل ہی ایک سٹرونگسٹ ایوینجرز کو ٹکر دے سکتا ہے تو اس طرح کی پاورز کو دکھانا اس پوری کی پوری سکرین کے اوپر یہ آسان چیلنج نہیں تھا بلکل بھی ایک لویز آؤ کے لیے اور میں کہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ سب کچھ دکھایا ہے میں ان کا فین ہو کے رہ گیا ہوں خاص کر یہاں پہ جو سارے کے سارے فائٹ سین سے وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئے جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ اس کو شروع کیا ہے اب اسی کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہاں پہ کاسٹ کی اب آپ سب جانتے ہیں کہ اس مووی کی کاسٹ وہ بہت ہی زیادہ بڑی اور بہت ہی بڑے بڑے نام اس کے اندر موجود تھے جس طرح انجیلینا جولی، گیمہ چین، رچڈ میڈن، کیٹ ہیرنٹن، اس کلامہ میں کومیل ننجیانی، سلمہ ہائک اور اس طرح کے بڑے بڑے نام دیکھنے کو ملے اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس مووی کی کاسٹ نے جو ایک بہت ہی طرح بیلینڈ پرفارمنس دی ہے چاہے وہ انجیلینا جولی ہی کیوں نہ ہو، کیٹ ہیرنٹن ہی کیوں نہ ہو، گیمہ چین کیوں نہ ہو یہ رچڈ میڈن کا اکریس کیوں نہ ہو جس میں اس پوری کی پوری مووی کے اندر ہم ایک زبردست قسم کا ایکشن دکھایا ہے اور آپ اس مووی کے اینڈ تک اس کے فین ہو کے ہی رہیں گے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہر ایک ایٹرنل کی پاورز کو بہت ہی اچھے طریقے سے دکھا ہے ہر ایک ایٹرنل کو دوسرے ایٹرنل سے سیپریٹ بہت اچھے طریقے سے کیا گیا ہے آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ اگر یہ دس ایٹرنل ہیں تو اس میں سے پانچ بیکار ہیں بلکہ ہر ایک ایٹرنل کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اس پوری کی پوری مووی کے اندر اور آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کوئی کریکٹر ایکسٹرا ہے بلکہ آپ ان کریکٹرز کو بار بار سکرین پر دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کیونکہ ذراصل یہاں پہ ہر ایک ایٹرنل کی ایک اپنی ہی الگ پاور ہے اور اس کی پوری کی پوری فیملی کے اندر اپنی ایک ویلیو ہے جو کہ ہمیں اس بات کو سوچنے میں مجبور کر دیتی کہ اگر یہ کیریکٹر یہاں پہ اس فیملی کا حصہ نہ ہوتا تو شاید یہ مووی اس طرح سے پلے آؤٹ نہیں کرتی تو اوبرال کیونکہ یہ ہمارے سپوائلر فری ریویو ہے تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کاسٹ کے حوالے سے کہ کاسٹ نے ایک بہت زیادہ دمدار پرفارمنس دی ہے اور یہ کاسٹ ایک ایسی چیستی جس نے مجھے اس پوری کی پوری مووی سے دھائے گھنٹے تک جوڑ کے رکھا ہوا تھا اب اس کے بعد اگر میں اس کی سینومیٹو گرافی اور کلر گریڈنگ کی بات کروں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے اس کی سینومیٹو گرافی وہ بہت ہی زیادہ پسند آئی لیکن یہ ایک مووی ہونے والی تھی جس کا سکیل بہت ہی زیادہ بڑا تھا اس کے اندر میں پاس کے بہت ایونٹس دکھا جانے والی تھے پریزنٹ دکھا جانے والا تھا اور کاسمک سائٹ بھی دکھا جانے والی تھی اور اس سارے کے سینومیٹو گرافی کو سارے کے سارے سی جائی کو جو استعمال کیا گیا ہے وہ بہت ہی آن پوائنٹ کیا گیا ہے میں کہوں گا کہ اس مووی کے ویڈیوز کچھ ایسے تھے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ روک کے اس کا یہاں پر سکرین شوٹ لیں اور فوراں اپنے ڈیکسٹوپ کا نیا وال پیپر لگا لیں اور میں شاید ایسا ہی کرنے والا ہوں لیکن اگر یہی دوسری طرف میں اس کی کلر گریڈنگ کی بات کروں تو میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ اس مووی کی وائب کو تھوڑا سر ڈارک رکھا گیا تھا ماویل کی دوسری مووی سے یہ تنی زیادہ برائٹ نہیں تھی اور میں اس بات سے بلکل اگری کرتا ہوں اس مووی کی سٹوری دیکھنے کے بعد کہ واقعی میں اس کی کلر گریڈنگ کو جو ڈارک رکھا گیا تھا وہ بہت ہی اچھی وجہ سے رکھا گیا تھا اور جب آپ اس مووی کو پیل کر رہے ہوں گے جب اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کلر گریڈنگ اس کے ساتھ بہت ارہا جسٹیفکیشن دے رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی ویڈیوز تھے جو کہ ہمیں سیلسٹیلز کے حوالے سے دیکھنے کو ملے ان کی پاورز کے حوالے سے ملے جو ہم ہر طرف ایک جومیٹرک پیٹرن دیکھ رہے تھے وہ بہت ہی زیادہ میسمرائزنگ تھا اور آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ بار بار اس پیٹرن کو دیکھتے رہے ہیں اور یہ ساری کی ساری پاورز کو کام کرتے ہوئے دیکھیں اب اسی کے بعد اگر اس مووی کی سٹوری کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ اس مووی کی سٹوری کوئی بہت ایکسپشنل نہیں تھی یا ابھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ آؤٹ آف دا باکس دیکھنے کو ملا ہاں کچھ پوائنٹ پا آگے مووی کی سٹوری پریڈکٹیول بھی تھی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے لیکن کچھ پوائنٹ پا آگے اس مووی کی سٹوری نے سپرائز بھی ہمیں کر دیا ہے جو کہ ہم نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اس مووی کے اندر ایسا کچھ دکھایا جا سکتا ہے یا آگے جا کے کریکٹرز اس طرح سے بدل سکتے ہیں اب میں زیادہ گھر آئے میں نہیں جاؤں گا مجھے پتا ہے کہ میں سپوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں اور بس بڑا ہی اس کے قریب ہوں تو اس لئے واپسی آ جاتا ہوں اور میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کی سٹوری مجھے پسند آئی ہے لیکن اس میں کچھ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں میں بہت دیر تک بات کروں اس کے بعد ہم اس کے ایکشن سینز کے بات کرتے ہیں تو اس کے ایکشن کے بارے میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب تک ایم سیو کے اندر جتنی بھی موویز آئی ہیں مطلب جتنی بھی سیریز آئی ہیں موویز آئی ہیں اینڈ گیم انفینٹی وار تھوڑ ریگنا روگ اور سب کچھ جو ہے ان سب کا ایکشن ایک طرف تھا اور ایٹرنلز مووی کا جو ایکشن تھا وہ ایک طرف تھا مجھے ہمیشہ سے مارویل سے اس بات کی شکایت تھی کہ یہاں پہ بہت در پارفل کریکٹرز کو دکھائے جا رہا ہوتا ہے لیکن ان کے پنچز کی امپیکٹ کو ابھی فیل نہیں کروائے جا رہا تھا آپ نے اس بات کو نوٹ کیا گیا ہوگا کہ ڈی سی کے اندر سپرمن جب ایک پنچ مارتا ہے تو ایک شوق ویف پیدا ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی دمدار سی چیز جا کے ٹکرائی ہے اور اس سے یہ فورس پیدا ہوئی ہے یہی چیز ہمیں کبھی مارویل میں دیکھنے کو نہیں ملی اس کو وہ بہت در سمپل اور ریلسٹیک لکھنے کی کوشش کرتے تھے یعنی کہ حلک ایک پنچ مار رہا ہے اس کے ویڈیوز کے ذریعے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا ایکشن جو تھا وہ مارویل کی دوسری موویز سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا ایک الگی لیویل کے اوپر تھا اور اس کا لیویل یہاں پہ تھا اب اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں اس موویی کی سب سے بڑی مشکل جس کی وجہ سے اس موویی کو بہت ادک کرٹیسیزم مل رہا ہے اور وہ ہے اس کی ریٹنگ اب تک میم سیو کی جتنی بھی موویز آئیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی 90 پلس ریٹنگ تو ہوتی ہی ہیں اور ہم فینس کے لیے یہ نورمل بات ہو چکی تھی لیکن ایٹرنلز مم سیو کی پہلی مووی بن چکی ہے جس کو اب تک ہی سب سے ورس ریٹنگ ملی ہے اس سے زیادہ جو ریٹنگ ہے وہ تھوڑ در دار پرل کی ہے جس کو 60 پرسن کچھ ملے تھے لیکن اس موویی کی ریٹنگ اس سے بھی زیادہ کام ہو چکی ہے ایس افنا اگر ہم اس کے آئی ایم ڈی وی کی ریٹنگ کی بات کریں تو اس کو ٹین میں سے سکس پوائنٹ ایٹ دیئے گئے ہیں اور وہیں پہ اگر روٹین ٹومیٹوز کی بات کی جائے تو اس کو صرف 50 پرسن دیا گیا ہے مطلب صرف 50 پرسن لوگوں کو یہ مووی پسند آئی ہے اور 50 کو نہیں آئی ہے تو یہ ذراصل ایک بہت بڑا ترننگ پوائنٹ اس مووی کے لیے جس وجہ سے لوگوں نے سینماس کے طرف روک کرنا ختم کر دیا یہ ایٹرنلز کو دیکھنے کے لیے اب میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ جو ریٹنگز ہوتی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ کام کرتی ہیں کسی بھی مووی کی مارکیٹنگ کا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہر وقت یہ ریٹنگز صحیح نہیں ہوتی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آج تو اب اسی سوال کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا یہ ریٹنگ بالکل اس کو جسٹیفائی کرتی ہے کیا یہ مووی اتنی زیادہ بوری تھی کہ اس کو پچاس پرسن ریٹنگ لی ہے تو میں کہوں گا یہ بالکل بھی نہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ جو ریٹنگ دی گئی ہے وہ غلط نہیں دی گئی ہے اب یہ سمجھانا آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی مووی ایم سی ہوگی جو کہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے اگر آپ کامکس پڑ چکے ہیں اگر آپ کو ایٹرنلز کے بارے میں تھوڑا بہت پتا ہے ان کی چیزیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں وہ کامکس میں کہاں سے آئے ہیں وہ کیسے بنے ہیں تو آپ کو یہ مووی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے کیونکہ اس میں ان کے ایریجنز کی ساتھ تھوڑی چھڑچار کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہ نارمل موویز دیکھتے ہیں ان کے لیے اس سارے کے سارے کونسپ کو سمجھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے میں اپنے چار دوستوں کے ساتھ گیا تھا جس میں سے دو جو ہیں وہ موویز سے جب باہر نکل رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ مووی پسند نہیں آئی ہے اب تک ایم سیو نے جتنی اچھی موویز بنائی ہیں یہ اس کے بالکل بھی مقابلے کی نہیں دی لیکن وہیں پہ میں اور میرا جو دوسرا دوست تھا جو کہ سب کچھ سمجھ رہی تھے ان کو یہ مووی بہت زیادہ پسند آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جو ریٹنگ دی گئی 50% وہ بالکل جسٹیفائیبل ہے کیونکہ آدھے لوگوں کو یہ موویز سمجھ میں آئی ہے اور آدھوں کو نہیں آئی ہے تو وہیں پہ اگر بات کی جائے میری جس کو یہ موویز سمجھ میں آگئی ہے اور مجھے سمجھنے کے بعد یہ موویز کیسی لگی تو میں یہ کہوں گا کہ میں اس کو دس میں سے 8.5 ٹائگرز دینا چاہوں گا میری نظر میں یہ ایک بہت زیادہ سالڈ موویز ہے اور یہ ایک ایسی موویز جس کو ایک بار دیکھنے کے بعد آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس مووی کو آپ کو کم سے کم بھی دو بار دیکھنا پڑے گا اور میرا پلان ہے کہ میں دوبارہ سے اس مووی کو دیکھنے چاہوں گا تاکہ اس کو اور زیادہ گہرائی میں سمجھ سکوں اس کے بعد اگر ہم مووی کے پوسٹ کریڈٹ سین کی بات کرے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس مووی کے اندر دو پوسٹ کریڈٹ سین موجود تھے جس میں سے دونوں ہی کافی طرح ایمپورٹنٹ تھے اور بالکل اینکسپیکٹڈ ٹائپ کے تھے جو کیا آپ نے سوچا رہی ہوگا جو لوگ مووی دیکھ چکے میں جانتا ہوں کہ پوسٹ کریڈٹ سین بہت زیادہ کنفیوزنگ تھے تو فکر کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے اس کے بعد جو میں اپنی ویڈیو بناوں گا وہ اس کی سٹوری ایکسپلین اور پوسٹ کریڈٹ سین ایکسپلین کے اوپر بناوں گا جس میں ہم پوری مووی کو اچھے طریقے سے بریک ڈاؤن کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پوسٹ کریڈ سین میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہی تو اگر آپ کو ویڈیوز مس نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو اگر میں آپ نے آج کی سریویو کو یہاں پر سم آب کرتے ہوئے اینڈ کروں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایٹرنلز مووی جو ہے وہ ایک ہر کسی کے لیے نہیں ہے اگر آپ سپر ہیرو موویز کے فین ہیں اگر آپ نے مارویل کامکس کو پڑھا ہوا ہے ایٹرنلز کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت پتا ہے اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو آپ یوٹیوب پیچ پر جا کے مارویل کی ایٹرنلز کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کریں جو کہ وہ پچھلے دس پندرہ دن سے دھال رہے تھے ادھا گلک کیریکٹرز کو سمجھانے کے لیے تو اس کے ذریعے بھی آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس مووی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ بہر نہیں ہونے والے ہیں اس مووی کا ایکشن ایسا ہے جو آپ کو بالکل اس مووی کی ساتھ باندھ کے رکھنے والا ہے اور پرسنلی اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے یہ مووی بہت زیادہ پسند آئی ہے اور میں تو ہر کسی کو ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ مووی جا کے ایٹر میں ضرور دیکھیں کیونکہ اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ قسم کے ہیں اس کو اگر آپ گھر میں دیکھ لیں گے یا کسی اور طریقے سے دیکھیں گے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا تو اس لیے سینماز میں جا کے اس مووی کو ضرور دیکھیں گے اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس کو انجوائز ضرور کریں گے سو قائز اس ویڈیو کے ذریعے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا ہوا کہ مجھے یہ مووی کیسی لگی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے اور آپ اس کو ٹین میں سے کتنے نمبرز دینا چاہیں گے پرسنلی مجھے یہ مووی بہت در پسند آئی ہے اور میں اس کو دوبارہ دیکھنے کا پلان کر رہا ہوں کیونکہ صرف اس کا ایکشن اس کے ویڈیوز بہت در انٹرسٹنگ ہے اور اس کی سٹوری کو جاننے کے لیے ہمیں اس کو ایک بار دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم اس کی اور دادہ گہرائی میں جا سکیں ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آ رہے سبسکرائب کا ویڈن دبا کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا سو گائز دسی سپیٹ ٹائگر ملتے ہوں نے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تیل دین تھانکیو سو مچ